ہلو فرنڈز میں وکاش شاکیا ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کریں گے میکنکس کی اس کلاس میں کچھ نئے کونسپس اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے ایک نیومیریکل ٹھیک ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں نیومیریکل سے لیکن سرو کرنے سے پہلے آپ ایک کام کیجئے میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فٹا فٹ اور ایک بار میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بنے رہی ہے میرے ساتھ میری باقی کی پلیلسٹ کو بھی آپ جا کر دیکھئے وہاں پر بھی آپ کو بہت سی کام کی چیزیں ملیں گی اگر آپ کامپٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے اس چینل پر میں بہت سی چیزیں بہت سی سبجیکٹس جو کی آپ کے کامپٹیٹیو اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ ہسٹری ہو جیوگرافی ہو اور اس کے علاوہ پولیٹی ہو یا کچھ بھی ہو ماتھمیٹکس سائنس بائیولوجی ایوری سبجیکٹ ان سبھی سبجیکٹس کو ایک ایک کر کے ہم کبر کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں انسی ای آرٹی کی بھی جو بکس ہیں کلاس سکس سے لے کر کے کلاس ٹویل تک کی انہیں بھی کبر کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے اور دھیرے دھیرے کر کے ہر سبجیکٹ کو ہم کبر کر لیں گے انسی آرٹی کی بھی تو آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں ایک نئے نیومیریکل کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں کہ نیومیریکل کیا ہے ہمارا جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک question آیا تھا exam میں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک engine ہے اس کی جو شکتی ہے وہ ہے 20 kilowatt ٹھیک ہے یعنی 20 ہجار وات 20 ہجار وات اس کی شکتی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک وستو ہے جس کا دربیمان کتنا ہے 100 کلوگرام ایک وستو ہے جس کا ماس جو ہے وہ 100 کلوگرام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وستو کو ہمیں 50 میٹر تک اوپر اٹھانا ہے 50 میٹر اوپر اٹھانا ہے کس کا استعمال کر کے اسی machine کا استعمال کر کے ہمیں اوپر اٹھانا ہے اسی engine کا استعمال کر کے تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے سمیہ میں کتنے سمیہ میں یہ machine یہ engine اس وستو کو 50 میٹر اوپر اٹھا لے گا جس کا کی وزن 100 کلوگرام ہے ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے solve کیا جا سکتا ہے time پوچھا جا رہا ہے ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا پچھلے ویڈیو میں جس کا جو فارمولا ہے وہ یہ تھا سامرث is equal to car rebate سمیں یا پھر سامرث کو ہم کیا کہتے ہیں شکتی کہتے ہیں تو شکتی جو ہے وہ car rebate سمیں یعنی car کو سمیں سے بھاگ دیجئے تو آپ کا سامرث ہے آئے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس سامرث جو انجن کی شکتی ہے سامرث ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ کتنا ہے 20,000 watt سمیں ہم سے کیا کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے اور car سامرث ہمیں پتا ہے 20,000 watt car ہمیں نکالنا ہے پہلے پہلے ہم carے نکال لیتے ہیں تو carے کیا ہوتا ہے bul into وستھاپن bul میں جب وستھاپن سے بڑا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں carے bul کو وستھاپن سے جب ہم multiply کر دیتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے carے کتنے جول carے ہوا تو bul یہاں پہ کتنا لگے گا ہمیں چیز کو اوپر اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو bul کتنا لگے گا M, G اتنا bul لگے گا بھار کے برابر M کیا ہے دربیمان اور G کیا ہے طورن کیونکہ بل کا فارمولا کیا ہوتا ہے بل برابر دربیمان گڑے طورن تو یہاں پہ طورن کی جگہ کیا آ جائے گا G آ جائے گا کیونکہ ہم جس طورن کے ورد کام کریں گے وہ کون سا طورن ہوگا وہ ہمارا گروتوی طورن ہوگا اس لئے یہاں پر M اور G آئے گا اس کے علاوہ وستھاپن کیا ہے H آئے گا تو ہمارا کار کتنا آ گیا بل کتنا لگا رہے ہیں ہم سو کلوگرام میں ملٹیپلائی کیا ہم نے ٹین ٹین کیا ہے G ہے G ہم یہاں پر کیا لے رہے ہیں ٹین میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یہ لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ وستھاپن کتنا ہو رہا ہے پچاس میٹر تو اس پہ کل کتنا کام ہو گیا فائیو کے آگے کتنے جیرو لگ گیا پور جیرو تو پچاس ہزار جول کا کام ہو گیا ٹین ہے ورک ہمیں مل گیا کتنا پچاس ہزار جول ٹین ہے ہمارا سامرتھے کتنا تھا بیس ہزار جول ٹین ہے اور کار رہے ہم نے کتنا کر لیا پچاس ہزار جول سامرتھے اس کا بیس ہزار تھا ٹین ہے اور ہمارا سمیں ہمیں کیا کرنا ہے نکالنا ہے ٹین ہے سامرتھے برابر کار رہے بٹا سمیں اب سمیں کو اگر آپ کنارے لائیں گے left hand side پہ تو کیا ہوگا 50,000 کو آپ divide کریں گے 20,000 سے جیسے ہی آپ 50,000 کو 20,000 سے divide کریں گے سب کچھ گیا بچا کتنا 5 by 2 تو کتنا time آ گیا یہ 2.5 seconds یعنی 20,000 watt کی جو machine ہے وہ 100 kg کی چیز کو 20 second کے اندر 10 meter 50 meter اوپر تک اٹھائے دے گی 50 meter کی اوچائی تک اٹھا کر رکھ دے گی یہ ہو گیا question ایسے ہی بہت سے question آتے ہیں اور آپ کو formula پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ ساری چیزیں اس میں رکھ کر کے اپنے questions کو fix کر سکتے ہیں questions problems کو fix کر سکتے ہیں ان کا solution نکال سکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں آگے کی topics میں استhitij urja کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا استhitij urja ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ شاید link to shape کر دیا ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے استhitij urja کے پرکار ٹھیک ہے کتنے پرکار کی استhitij urja ہوتی ہے یہ link to shape دوبارہ ہو گیا let me just fix it link to shape ہٹانا پڑے گا ٹھیک ہے استhitij urja کے پرکار ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا پرکار کیا ہے گردتوی استhitij urja ٹھیک ہے گردتوی استhitij urja کیا ہوتی ہے کسی چیز کو آپ نے اونچائی پر پکڑا ہوا ہے M دربیمان کی وستو ہے H اونچائی پر پکڑا ہوا ہے تو اس میں جو استhitij urja ہوگی وہ کتنی ہوگی MGH اسی کو کیا کہتے ہیں گردتوی استhitij urja کہتے ہیں کسی وستو کو ایک نشیط اوچھائی پر پرطوی سے ایک نشیط اوچھائی پر پکڑنے پر اس کے اندر ایک استhitij urja نیت ہوتی ہے اسی استhitij urja کو ہم کیا کہتے ہیں گردتوی استhitij urja کہتے ہیں کیونکہ وہ استhitij urja کس کارن سے ہوتی ہے پرطوی کے گردتوی بل کے کارن ہوتی ہے اسی لئے اس کو گروتوی اسٹھیتی جورجہ کہا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں پرتیاست اسٹھیتی جورجہ پرتیاست اسٹھیتی جورجہ مال لیجیے آپ کے پاس ایک دھنوش ہے دھنوش میں یہ دھنوش آپ نے دیکھا ہوگا وہ آپ نے دیکھا ہوگا دھنوش کو آپ تانیے ایسے کر کے تیر لگائیے اور تانیے تو آپ نے کیا کیا کسی چیز کو کھینچا اس کی ڈوری کو کھینچا جہاں پر کھچاؤ کے کارن جہاں پر کھچاؤ کے کارن کسی وست میں اورجہ ہوتی ہے جیسے یہاں پر ڈوری میں کھچاؤ ہے اور اگر آپ اس ڈوری کو یہاں سے چھوڑ دیں تو اس میں جو اورجہ ہے اس کی وجہ سے یہ تیر کہاں جائے گا تو کسی وست میں کھچاؤ کے کارن اگر کوئی استثتی جورجہ ہے جو کی گتی جورجہ میں یا کسی دوسری ارجہ میں روپانتریتھ ہو سکتی ہے تو اس طرح کی استثتی جورجہ کو ہم کیا کہتے ہیں پرتیاست استثتی جورجہ کہتے ہیں یعنی کسی وست میں کھچاؤ کے کارن جو ارجہ استثت ہوتی ہے جو ارجہ ہوتی ہے اسے پرتیاست استثتی جورجہ کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں تیسری جو استثتی جورجہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ویدیت استثتی جورجہ ٹھیک ہے ویدیو تستیتی جوڑ جا کیا ہوتی ہے کوئی ایک آویشت چھتر ہے آویشت چھتر مطلب جہاں پر ویدیو تاویشت کا پربھاؤ ہے یہاں پر کوئی آویش اگر رکھ دیا جائے یا کوئی دو آویش رکھ دیا جائے تو ان آویشوں میں چلنے کی ایک نشچت دسا میں چلنے کی پروتی اتپرن ہو جاتی ہے یعنی یہ کسی نشچت دسا میں چل سکتے ہیں یہ کسی آویشت چھتر میں اگر رکھے جائے تو کسی نشچت دسا میں چلنے کی ان کی پروتی ہوتی ہے تو ان آویشوں پر جو استیتی جوڑ جا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں ویدیو تستیتی جوڑ جا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک چوتھی استیتی جوڑ جا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں چمبکی یا استیتی جوڑ جا چمبکی استیتی جوڑ جا ٹھیک ہے ایک magnetic field ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک magnetic field ہے یہ رہا north pole یہ رہا south pole ٹھیک ہے اس کے بیچ میں اگر کوئی تار اگر آپ لگا دیں ٹھیک ہے اور اس میں current اگر بہ رہی ہو تو اس تار میں ایک پرکار کا بل لگ رہا ہے جس کی وجہ سے اس میں کارے کرنے کی چھمتہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوئی بھی دھارا واہی چالک کوئی بھی conducting material ٹھیک ہے جو کی کسی magnetic field کے بیچ میں رکھا ہے کسی magnetic field میں رکھا ہے تو اس میں بھی کارے کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے جس چیز میں بھی کام کرنے کی چھمتہ ہے اس چیز میں کیا ہے اُرجا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی اُرجا کو جس میں کی کوئی جس میں کی کوئی وزتو کسی چمبکی چھتر میں رکھی ہے اور تب اس میں کارے کرنے کی اُرجا ہے تو ایسی اُرجا کو ہم کیا کہتے ہیں چمبکی استطیج اُرجا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چمبکی استیتی جورجہ کا ادھارن ہے اس طریقے سے چیزیں پوچھی جاتی ہیں یہ جو اس کے یہ جو اس کی definitions ہیں any definitions کے basis پر ہی یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں کئی بار ان پر questions پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی استیتی جورجہ ہے چمبکی یہ ہے یا ودیت ہے اور examples آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور آپ کے پاس چار options ہوں گے ان چار options میں سے آپ کو ایک چننا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک definition اور دیکھتے ہیں یانترک اورجہ کی اب ہم دیکھتے ہیں یانترک اورجہ کیا ہوتی ہے یانترک اورجہ کہتے ہیں کس کو ہے ٹھیک ہے کسی وزا تمہیں اگر گتیج اورجہ ہو ٹھیک ہے اور استhipی جورجہ بھی ہو ٹھیک ہے اور یا پھر اس میں پرتیاض استhipی جورجہ بھی ہو متonsense جتنے طرح کی اورجہ کسی وزا تمہیں ہے کسی بھی وستو میں جتنی پرکار کی ارجائیں ارجاؤں کی سمبھاونا یا پھر ارجائیں استحت ہیں ان سبھی کے جوڑ کو ہم کیا کہتے ہیں یانترک ارجا کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی وستو میں گتی جورجا اگر ہو استطیجورجہ بھی ہو اور پرتیاس استطیجورجہ بھی ہو اس کے علاوہ بھی کسی اور طرح کی استطیجورجہ اگر اس میں ہے تو ان سبھی ارجاؤں کے یوگ کو اس وستو کی کیا کہتے ہیں یانتریک ارجا کہتے ہیں اب جیسے کوئی ویکتی ہے وہ ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے آپ ریل گاڑی میں سفر کر رہے ہو ٹھیک ہے تو ریل گاڑی کی گتی کے کارن آپ میں پتا کیا ایک گتیجورجہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہو اچانک سے آپ ٹرین سے باہر گر جاؤ ٹھیک ہے ایسا نہ ہو لیکن اگر کوئی چیز ہو جو کی ٹرین کے ساتھ چل رہی ہے وہ اگر گر جائے تو ٹرین کے ساتھ جب وہ چل رہی ہے تو اس میں ٹرین کے ساتھ چلنے کے کارن کیا ہے استطیجورجہ بھی ہے بیٹھی ہوئی ہے اچانک سے وہ چیز کیا ہوتی ہے ٹرین کے باہر گر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گتیجورجہ ایک استطیجورجہ کو جنم دے چکی تھی جو چیز ٹرین میں رکھی تھی جیسے ہی یہ ٹرین سے نیچے گرے گی نا اس میں ایک گتی ہوگی اور یہ کیا ہوگی لڑکتے ہوئے نیچے چلی جائے گی اس استطیجورجہ کے کارن اس لیے ریل گاڑی میں اگر کوئی ویکتی بیٹھا ایک بار یہ question پوچھا جا چکا ہے کہ ایک ویکتی ریل گاڑی میں بیٹھا ہے اس میں کس طرح کی اورجہ ہے تو اس میں دونوں طرح کی اورجہیں ہیں گتیجورجہ بھی ہے اور استطیجورجہ بھی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو سمجھئے اس طرح کے questions بہت آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اورجہ کا روپانترن روپانترن کس کا اورجہ کا ٹھیک ہے اورجہ جیسے کسی چیز میں اگر گتیجورجہ ہے ٹھیک ہے تو وہ گتیجورجہ کسی دوسری اورجہ میں کنورٹ ہو سکتی ہے جیسے اگر آپ ایک ہتھوڑے سے ایک وستو کو پیٹ رہے ہیں تو وہ وستو کیا ہو جائے گی گرم ہو جائے گی ہتھوڑے سے اگر کسی چیز کو پیٹ رہے ہیں یہ کوئی چیز ہے دھاتوک چیز ہے دھاتو کی بنی ہوئی چیز ہے لوہا ہے اور یہ ہتھوڑے سے لگاتا آپ اس کو پیٹے جا رہے ہیں تو کچھ دیر میں یہ لوہا کیا ہو جائے گا گرم ہو جائے گا گرم ہونا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اوشمی اورژا اتپن ہو گئی یعنی گتی جو ارژا کا استعمال کر کے ایک دوسری بست میں اوشمی اورژا کو اتپن کر دیا گیا تو جتنی گتی جو ارژا استعمال کی گئے اتنی ہی اوشمی ارژا یہاں پر اتپن ہو رہی ہے یعنی اورژا ایک روپ سے دوسرے روپ میں کیا ہو رہی ہے بدل رہی ہے اسی کو کہتے ہیں اورژا کا روپاندرن اورجا کا ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدل جانا اسے ہی اورجا کا روپانترن کہا جاتا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ اگزامپلز دیکھتے ہیں اورجا کے روپانترن کے اب جیسے مان لیجئے آپ نے ایک تیر دھنوس دیکھا تھا تیر دھنوس والا جو اگزامپل تھا اس میں کیا تھا تیر سے دھنوس جہم چھوڑتے ہیں تو اس میں کس اورجا کا روپانترن کس دوسری اورجا میں ہوتا ہے اس میں استھیتی جورجہ کا روپانترن کس میں ہوتا ہے گتی جورجہ میں ہوتا ہے جب آپ دھنوشتی تیر چھوڑتے ہیں تو استھیتی جورجہ کا روپانترن کس میں ہو گیا گتی جورجہ میں ہو گیا یعنی انرجی جو ہے وہ ایک فارم سے کائنیٹک انرجی میں کنورٹ ہو گئی کس فارم سے اس طرح کے ایکزامپلز آتے ہیں تو آپ اسے دھیان میں رکھئے گا اور ابھی کچھ اور ایکزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں جس طریقے سے وہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں کئی بار یہ ایکزامپلز میں آتے ہیں کچھ ایکزامپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے بلب ہے بلب میں کیا ہوتا ہے جو ویدھت اورجہ ہوتی ہے اس کا روپانترن کس میں ہوتا ہے اوشمی یا اورجہ میں ہوتا ہے دوسری چیز لیتے ہیں ویدھت سیل آپ نے جو سیل دیکھا ہوگا جس سے آپ اپنی گھڑی چلاتے ہو یا آپ نے کھلاؤنے چلاتے ہو ویدھت سیل اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیمیکل بھرا ہوتا ہے اور کیمیکل سے کیا بنتی ہے ویدھت بنتی ہے ٹھیک ہے تو راشائینی کورجہ کا یعنی کیمیکل اورجہ کا کیمیکل انرجی کا جو ہے وہ الیکٹرک انرجی میں کنورجن ہوتا ہے راشائینی کورجہ کا ویدھت اورجہ میں کنورجن ہوتا ہے ٹھیک ہے ویدھت سیل کے بعد ہم آتے ہیں مومبتی پہ مومبتی میں کیا ہوتا ہے موم کیا ہے ایک رسائن ہے تو راسائنی کورجہ کا پرکاش اور ساتھ میں کیا اوشما پرکاش بھی اتپن ہوتا ہے اور اوشما بھی اتپن ہوتا ہے اس لئے مومبتی کی کریہ میں مومبتی کو جب ہم جلاتے ہیں تو مومبتی کے جلنے کی پرکریہ میں رسائنی کورجہ کا پریورتن پرکاش یا پھر اوشمای اورجہ میں ہوتا ہے مومبتی کے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فوٹو الیکٹرک سیل فوٹو الیکٹرک سیل فوٹو الیکٹرک سیل کے کیس میں کیا ہوتا ہے جو پرکاش اورجہ ہوتی ہے اس کا روپانتران کس میں ہوتا ہے ویدھیت اورجہ میں ٹھیک ہے پرکاش اورجہ کا ویدھیت اورجہ میں روپانتران ہوتا ہے فوٹو الیکٹرک سیل یا پھر فوٹو الیکٹرک سبسٹینس جو پرکاش ویدھیت پدارت ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر پرکاش پڑھتا ہے پرکاش کیا ہے پرکاش کے پرکاش پڑھتے ہیں تو ان سے نہ الیکٹرانس نکلنے لگتے ہیں ٹھیک ہے ان الیکٹرانس کو اگر ایک ڈائریکشن دے دوگے تو سیدھی سی بات ہے ویدھت اورجہ یعنی ویدھت دھارا اوتپن ہو جائے گی ویدھت دھارا اوتپن ہونے سے ویدھت اورجہ اوتپن ہو جائے گی تو اس طرح کی اورجہ پرکاش اورجہ کہلاتی ہے تو پرکاش کا پریورتن کس میں ہوتا ہے ویدھت اورجہ میں ہوتا ہے کس میں؟ فوٹو الیکٹرک سیل میں اسے بھی یاد رکھیے گا یہ سب پوچھے جا چکے ہیں اسی لئے میں ان کو ایک بار revise کر رہا ہوں آپ کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں microphone کی microphone سے آپ نے record کیا ہوگا کئی بار اپنی آباز کو تو microphone کی قریہ میں کیا ہوتا ہے دھنی ارجہ ہوتی ہے آپ جو بولتے ہو اس سے کونسی ارجہ ہوتی ہے اس سے دھنی ارجہ ہوتی ہے اور microphone وہی دھنی ارجہ کس میں convert کرتا ہے vidyut ارجہ میں ٹھیک ہے اور جہاں پہ loudspeaker لگا ہوتا ہے بھوپو جہاں پہ لگا ہوتا ہے اس بھوپو میں کیا ہوتا ہے ودیت ارجہ جو آپ نے convert کری ہے دھانی سے ودیت میں وہی ودیت سے اب واپس کس میں دھانی ارجہ میں convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو loudspeaker میں ultا ہوتا ہے microphone میں جو ہوتا ہے دھانی ارجہ سے بدھت ارجہ میں روپ انتران ہوتا ہے اس کا ٹھیک ultا ہوتا ہے loudspeaker کے case میں ٹھیک ہے so loudspeaker کے case میں آپ کی ودیت ارجہ دھانی ارجہ میں پریورتیت ہو جاتی ہے اب آگے آگے دیکھتے ہیں اور کون سے ایک زامپل ہیں یہ بہت اچھا ایک زامپل ہے ستار اور وادیا ستار ایوم وادیا انی وادیا ٹھیک ہے ستار میں کیا ہوتا ہے تار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس تار کو کبھی آپ کھینچتے ہو کبھی آپ چھوڑتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے دھانی ارجا میں روپانترن ہوتا ہے ستار اور وادیوں میں یانترک ارجا کا دھانی ارجا میں روپانترن ہوتا ہے اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں یانترک ارجا کا دھانی ارجا میں روپانترن یہ ہمارا ایکزامپل ہے اب دیکھتے ہیں ارجا سننچھن کا ایک نیم یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کئی بار ارجا سننچھن کا نیم نہ تو ارجا اتپنہ ہوتی ہے اور نہ ہی نسٹ ہوتی ہے دونوں میں سے کچھ نہیں ہوتا نا تو اتپن ہوتی ہے نا نشت ہوتی ہے ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتیت ہو جاتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں اور اس کا اگزامپل کیا ہے ابھی سارے اگزامپل ہم نے دیکھیں اگزامپل ایک روپ سے دوسرے روپ میں روپانتریتی تو ہو رہی تھی جب آپ نے دھنس سے تیر چھوڑا تو اسططی جورجہ گتی جورجہ میں روپانتریت ہو گئی جتنی اسططی جورجہ تھی کمان میں اتنی ہی گتی جورجہ اس تیر کو مل گئی اور وہ تیر اتنی ہی گتی جورجہ کے ساتھ آگے چلا گیا تو ایک روپ سے دوسرے روپ میں روپانترن ہو گیا لیکن ارجہ اتنی ہی رہتی ہے ٹھیک ہے جب جو تیر دھنس میں جو یہ تیر ہے تیر جب نکل جاتا ہے تو یہ جو دوری ہے جب آپ واپس اپنی استطیتی میں آ جاتی ہے تو اس میں کتنی استطیتی جورجہ رہ جاتی ہے جیرو رہ جاتی ہے اور جو اس کے اندر استطیتی جورجہ تھی وہ کس کو مل جاتی ہے تیر کو مل جاتی ہے اس کی زیرو ہو گئی اور اسے مل گئی مان لیجیے دس جول کی استطیتی جورجہ تھی جب آپ نے کھینچا تھا تو جب یہ جیرو ہوگی واپس آنے پر تو جو تیر کو جورجہ ملی ہوگی وہ دس جول کی ہی ہوگی یعنی ایک روپ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی ارجہ لیکن وہ ختم نہیں ہوتی وہ رہتی اتنی ہی ہے ٹھیک ہے ارجہ نہ تو اتپرن ہوتی ہے نہ نشت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اتنی ہی بنی رہتی ہے ایک روپ سے دوسرے روپ میں چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ examples کچھ exam کے perspective سے کچھ questions پوچھے جاتے ہیں جیسے نوی کرڑی ارجہ اور پرمپراغت ارجہ نوی کرڑی ارجہ اور پرمپراغت ارجہ پرمپراغت ارجہ پتا ہے کونسی ہوتی ہے پرمپراغت ارجہ وہ ارجہ ہوتی ہے جس کے سادھن جن سادھنوں سے یہ پراغت ہوتی ہے وہ ایک دن سماپت ہو جائیں گے جیسے کوئلا اور کیا ہے ڈیجل پیٹرول یہ وہ سادھن ہے جن سے ارجہ اتپنیت ہو کی جاتی ہے لیکن یہ ارجہ ایک دن کیا ہوگی سماپت ہو جائیں گی اس کا سادھن سماپت ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو convert ہو کے کسی دوسرے روپ میں store ہو جائے گی لیکن جس سادھن سے یہ اتپن ہوتی ہے وہ سب سماپت ہو جائیں گے جیسے کوئلا یہ بھی ختم ہو جائے گا ڈیجل پیٹرول یہ سب ختم ہو جائیں گے نبی کرنی ارجہ وہ ہے جب تک یہ سنسار ہے جب تک یہاں پر سورج چمک رہا ہے دھرتی پر جب تک سورج کی چمک دھرتی پر ہے جب تک دھرتی پر جیون ہے تب تک اس کے استعمال کر کے ارجہ لگاتار بنائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سورج آپ دیکھ سکتے ہو کون سا ہو سکتا ہے ایک تو ہوتا ہے پونچک کی ایک ہو گیا سولر پینل ٹھیک ہے کیونکہ جب تک سورج کی چمک دھرتی پر برقرار ہے تب تک سولر پینل کا use کر کے ہم سولر انرجی بناتے رہیں گے اور یہ جو پونچک کی اس کو کیا کہتے ہیں wind energy ٹھیک ہے اور یہ جو نوی کرنی ارجہ ہے اس کا استعمال آج دنیا بہت زیادہ کر رہی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں کوئلہ ڈیزل اور پیٹرول یہ سماپت ہو جائیں گے تو ان دونوں کا انتر آپ یاد رکھئے گا کہ نوی کرنی ارجہ یا پھر اس کو گیر پرامپراغت ارجہ بھی کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گیر پرامپراغت آ جائے تو گیر پرامپراغت کا مطلب ہے نوی کرنی ارجہ اور پرامپراغت کا مطلب ہے جس کے سادھن سماپت ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو نوی کرنی نہیں ہے وہ پرامپراغت ہے اور جو نوی کرنی ہے وہ گیر پرامپراغت ہے گیر پرامپراغت کا استعمال آج دنیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تاکہ دنیا کی ارجہ ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے اب ہم آگے آتے ہیں اب ایک اور انرجی ہوتی ہے last topic ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم کچھ examinations میں جو questions آئے ہوئے ہیں last years پچھلے 10-20 سالوں میں جو بھی questions آئے ہوئے ہیں جو important مجھے لگتے ہیں وہ میں cover کر دوں گا لیکن آج کا topic ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آج کا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا topic آئی ہے ہم discuss کر لیتے ہیں وہ topic ہے بھو تاپی یا ارجہ کا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا دھرتی کے اندر کیا ہے دھرتی کے بھیتر کیا ہے لعوہ ہے ٹھیک ہے میگما ہے تو دھرتی میں نیچے یہ ہم دھرتی ہے یہ اوپر ہم رہتے ہیں یہاں پر اور یہاں نیچے ڈھیر سارا میگما ہے ڈھیر سارا لعوہ ہے بلکل آگ کی طرح جل رہا ہے یہ لعوہ کیا ہوتا ہے کئی بار کسی ایک جگہ آ کر کے اکٹھا ہو جاتا ہے بہت گرم ہوتا ہے گرم لعوہ کسی ایک جگہ آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دھرتی پر آپ کو پتا ہے سمندر ہے اور سمندر میں کیا ہے پانی ہے اگر پانی اس لعوہ کے پاس کہیں اکٹھا ہو جائے لعوہ گرم ہے اور پانی یہاں اکٹھا ہو گیا تو پانی کیا ہو جائے گا بھاپ بننے لگے گی ٹھیک ہے جب پانی میں بھاپ بننے لگے گی تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بھاپ کی شکتی آپ جانتے ہو انجن چلا دیا تھا جیم سوٹ نے تو بھاپ کی شکتی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کئی بار یہ دھرتی کو فار کر کے یہ جو بھاپ ہے یہ باہر نکلنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ کھولتا ہوا پانی بھی باہر نکلنے لگتا ہے کھولتا پانی اور بھاپ یہ دونوں باہر نکلنے لگتے ہیں تو کئی جگہ دھرتی پر ایسے سورسز ہیں ایسے سورسز کو ایسی جگہوں کو ہم کیا کہتے ہیں گیزر کہتے ہیں گیزر گیزر کے علاوہ اس کو ایک اور نام دیتے ہیں انگلیش میں اس کو کیا کہتے ہیں hot springs تو hot springs کا استعمال کر کے ہم یہاں سے جو بھاپ نکل رہی ہے اس کا استعمال کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں کوئی بھی تربائین چلا سکتے ہیں کوئی بھی مشین چلا سکتے ہیں اور ودیو تورجہ اتپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تربائین چلاتے ہیں بھاپ سے جو ہم پانی گرم کرتے ہیں اس سے تربائن ہی تو چلاتے ہیں یا پھر کوئلہ جلاتے ہیں کوئلے سے بھی تو جو بھاپ نکلتی ہے اس سے تربائن ہی تو چلاتے ہیں اور تربائن چلا کے کیا پیدا کرتے ہیں electricity پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے ودود پیدا کرنے میں تو اس طرح کے سورج جہاں پہ ہوتے ہیں دھرتی پہ وہاں پہ گیسر ان کو کہا جاتا ہے اور گیسر کا استعمال کر کے ودود ارجہ اتپن کی جا سکتی ہے اوشمی ارجہ سے اور یہ اوشمی ارجہ کس وجہ سے ہے یہ اوشمی ارجہ ہے دھرتی کے بھیتر لاوہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب جرہا ایک چیز اور دیکھتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دھرتی کے بھیتر یہ جو اوشمی ارجہ ہے یا پھر لاوہ کی وجہ سے جو بھاپ ہے یہ بھاپ کسی جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے دو چٹانے ہیں یہ اوپر کی چٹانے ہیں یہ نیچے کی چٹانے ہیں اس میں بیچ میں کہیں سے نا یہ بھاپ آ کر کے بھر گئی یہ خالی جگہ ہے یہ جگہ بھری ہوئی نہیں ہے دو چٹانوں کے بیچ کی خالی جگہ ہے جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے کہ کہیں سے اس کے پاس ایک چھیت تھا اس چھیت سے کیا ہوا یہ جو گیس تھی جو اوشمی اور جا تھی جو لاوا کی وجہ سے پانی گرم ہوا تا اس کے جو اوشما تھی وہ یہاں پر اکٹھی ہو گئی اب یہ اوشما جب یہاں اکٹھی ہو گئی تو یہ نکل نہیں پا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں دو کنٹریز ہیں ایک تو ہے نیوزی لینڈ سب سے زیادہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں نیوزی لینڈ ہے اور امریکا ٹھیک ہے یہ دو کنٹریز ہیں ان کے نام یاد رکھئے کہ examination میں پوچھے جاتے ہیں کہ کون سی کنٹری ایسا کام کرتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پائپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈرل کر دیتے ہیں یہ جو چٹان ہے نا اس کو ڈرل کر دیتے ہیں یہ چٹانیاں اتنی چھوٹی سی نہیں ہوتی ہے یہ کئی کلومیٹرم پھیلی ہوتی ہے ہجار میں نہیں کئی کلومیٹرم پھیلی ہوتی ہے اور اس کے بھیتر جو لگاتار گیس بھر رہی ہے نا اس گیس کو یہ کھیچ لینا چاہتے ہیں تو پائپ ڈالتے ہیں تو پائپ ڈالنے کے لئے ان کو کیا کرنا ہوگا پہلے اس کو توڑنا ہوگا اس چٹان کو تو چٹان کی کیا کرتے ہیں ڈرلنگ کرتے ہیں ڈرل کر کے ایک پائپ اس میں ڈالتے ہیں اور اس پائپ سے جو بھاپ ہے اسے کھیچ لیتے ہیں اور اس بھاپ کا استعمال وہ کیا کرتے ہیں ودھت اتپن کرنے کے لئے کرتے ہیں جس سے وہ تربائن چلاتے ہیں ودھت اتپن کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں تربائن چلاتے ہیں تربائن چلاتے ہیں کس سے اس بھاپ سے ٹھیک ہے تو اس اورجا کو اسی اورجا کو جس کا استعمال کر کے جو جمین میں نیچے فسی ہوئی ہے کو ہم کیا کہتے ہیں بھوتاپی اور جا کہتے ہیں اسی کو بھوتاپی اور جا کہا جاتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اور آپ میرے جو ہے چینل پر بنے رہی ہے اگلے ویڈیو میں ہم نئے ٹاپکس نہیں دیکھیں گے اگلا ویڈیو میں سپیسیفکلی کیوال اور کیوال ان questions کے لیے بناوں گا جو questions ہمارے last 10 to 15 years میں examinations میں پوچھے جا چکے ہیں چاہے وہ ssc ہو چاہے بینک پیو چاہے وہ آپ کا railways ہو کئی جگہ پہ جہاں پر بھی پوچھے گئے ہیں وہ questions جو important مجھے لگتے ہیں ان کا ایک collection میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان questions کو آپ اچھی طریقے سے تیار کر جائیے گا بلکل اچھے طریقے سے ہونے پڑ جائیے گا دنگ سے تو آپ کا جو mechanics کا portion ہے وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا آپ ایک بھی question غلط کر کے نہیں آئیں گے mechanics سے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی میرے ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور بنے رہیے میرے ساتھ اگلے ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے با بائے